اسلام علیکم میں ہوں رمید ابنائیم خان انٹرنیشنل ایتھرین ہوں اور ورڈ میں فورٹ پوزیشن لی تھی میں نے اور میسٹر سندھ بھی ہوں میں نے بڑی مشکلوں سے ایک جم بنایا تھا گلشن اکبال بلوگ فور میں ڈسکو بیکری کے پاس جو کہ مسلسل لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے زیادتی ہونے کی وجہ سے سندھ میں جم نہ کھلنے کی وجہ سے مجھے بیچنا پڑا مجھ پہ ٹھیک ٹاک کردہ چڑھ گیا بیس پچیس لاکھ روپے کی لائپریٹیز چڑھیں میں مجبور ہو گیا کہ میں وہ جم بیچنے پہ آیا اور میں نے اتجاج بھی کیا میں نے آواز بھی بلند کی میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ جم کھل جائے اور میں کسی طرح یہ یہاں کا جتنا ایکسپینج چڑھ گیا ہے لائپریٹیز مجھ پہ چڑھ گئی میں اتار لوں دن رات محنت کر گیا محنت میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں لیکن میں نے ہر طرح کا اتجاج کیا میڈیا پہ آیا ہر طرح سے میں نے سب کچھ کیا مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے دکھ یہ رہے گا کہ میں پاکستان کا ساسا ہوں انٹرنیشنل کھراری ہوں پاکستان کو رپریزنٹ کرتا ہوں یہ ہی نہیں میں مسٹر سندھ بھی ہوں ٹھیک ہے اور بھی میرے پاس مختلف اچیبمنٹس ہیں اس فیلڈ میں باڈی بیلڈنگ کے اندر کافی ٹائٹلز اور چیمپینشپ میں نے لیے لیکن مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ تمام صوبے پاکستان کے ان میں تمام صوبوں میں جم کھل گئے اور صرف زیادتی ہے کہ سندھ کے صوبے میں جم بند رہے جم بند ہونے کی ویسے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا کہ مجھے میرے احلات اور مجھے اتنی مجبوری ہو گئی تھی میرے ساتھ کہ مجھے اب وہ جم بیچنا پڑا اور میں نے وہ جم بیچ جانا بیچنے کے بعد اتنا افسوس ہوا مجھے کیونکہ وہ جم میں نے ان ہاتھوں سے سجایا تھا دن رات محنت کر کے اس جم کو بنایا یہاں تک کہ اس جم میں کلر بھی میں نے خود کیا تھا ہر چیز میں نے خود کری تھی اس جم کو ایسے بنایا تھا جیسے انسان اپنے گھر بناتا ہے اور اچھا خاصا وہ میرا جم چل رہا تھا اور زبردست جم چل رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے میں فیمس ہوں نام ہے میرا میں پلئیر ہوں لوگ مجھے جانتے ہیں تو میرے جم میں آتے تھے اچھا میرا جم چل رہا تھا یہ مسلسل لوگ ڈاؤن نے مجھے توڑ دیا برباد کر دیا اور میرا وہ جم جو ہے وہ آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ میں نے وہ جم بیج دیا اپنا تو بس الفاظ نہیں ہے میرے بس کہنے کے لیے میں کیا بولوں میں اپنے جذبات روک کے بیٹھا ہوں اس وقت کیونکہ مجھے بتا ہے کہ یہ ویڈیو سب دیکھیں گے تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں اتنا مشہور ہونے والا پلئیر اتنا سکسسفل پلئیر اور اتنی محنت سے میں نے دن راہ دیکھ کر کہ وہ جم بنایا تھا اور آج وہ جم مجھے بیچنا پڑے گا یہ حالات پیش آ جائیں گے خوشی جب ہوتی جب تمام صبحوں کے جم کھول دیا گئیتے تو ہمارے سن کے صبح میں بھی کھول دیا جاتا اتنا سجاج کیے اتنا پروگرام کیے اتنے ویڈیوز دیں اتنے آواز بلند کریں کہ کسی طریقے سے جم کھول جائے مگر سن گورنمنٹ نے ایک نہ سنی اور آج یہ دن دیکھنا پڑا مجھے کہ میں اپنا جم بیچ کے بیٹھا ہوں